بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے ڈسٹریک نیوز ہیڈلائنز سرگودہ میں افسوسنا خادثہ خوشاب روٹ پر بس کی چنگچی رکشے کو ٹک کر پانچ افراد جام بھاگ دس مسافر زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق خادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا بس کے ڈرائیور سے بس پہ کابو ہو کر رکشے سے ٹکرائی پھر رکشے کو بچاتے ہوئے بس پہ اُلٹ گئی زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا گجرات کے علاقے کنجہ میں نشاور چیز کھیلا کر آٹھ افراد کی لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی حالت غیر ہونے پر لڑکی کو نامعلوم جگہ پھینک کر ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق متاثر خاتون لاخور کی رہائشی تھی جسے ملزم عمر ریاض شادی کا جھانسہ دے کر روز زیادتی کا نشانہ بناتا تھا مقدمہ درج ملزمان تحال گرفتار نہ ہو سکے چونیا میں آپریشن ردل جرائم کے ذریعے پولیس کی بڑی کامیابی ایک اٹھگری کا خطرناک بندہ میں زمانہ ٹکیت گینگ گرفتار پولیس کے مطابق ملزمان نے مختلف وارداتوں کے دران کئی شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کیا آپریشن ردل جرائم کے ذریعے جرائم پیشہ ناصر کا سختی سے قلعہ قمہ جاری رہے گا ڈی پیو کسور نے پولیس ٹیم کو شاباش دی کند کوٹ ڈاکو آپے سے باہر ہو گئے تھانہ ناپر کوٹ کے حدود سے ڈاکو نے چھے افراد کو اغوا کر لیا اغوا ہونے والوں کا تعلق چاچر برادری سے ہے اینی شاہدین کے مطابق ڈاکو مغویوں کو اغوا کر کے کچھے طرف فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے پولیس کی بھاری نفری نے جائے وقوا کا محاصرہ کر لیا برے والا کے علاقے محمد حسین ٹاؤن میں ٹکیتی کی بڑی واردات ناوالو مسلح ٹاکو آسٹریلیا پلٹ بزنس پین کے گھر سے پچاس لاکھ سے زائد مالیت کے تلائی زیورات نقدی موبائل فانز اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار مقدمہ درج ترگودہ میں تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاون مختلف مقامات سے منشیات فروش رنگے ہاتھوں کی رفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملتان میں کمشنر انجینئر آمر خچک کی زیر استدارت محولیاتی کمیٹی بارے جائزہ اجلاس محکمہ محولیات کو زیر التباہ کیسز کو فوری نمچانے کا حکم اجلاس میں متعدد نویت کے ستائیس کیسز کی منظوری کمشنر انجینئر آمر خچک نے کہا شہنیوں کی درخواست پر تین سے سات دن میں فیصلہ کیا جائے سرخ فیتہ کلچر کا خاتمہ اولین ترجیح ہے کسی فائل کی منظوری کے لیے ہرگز کسی طرح کی غیر قانونی ادائیگی نہ کی جائے کامو کی میں اسسٹن کمشنر ان ایکشن نئے تائنات ہونے والے ایسی بختیار اسماعیل کا مین بزار اور سبزی منڈی کا اچانک دورہ اچھیا خورنوش کی سرکاری مقررہ ریٹس پر سپلائی یقینی بنانے اور کسانوں کو پہنچائی جانے والی سہولیات کا جائزہ فلو سبزی منڈی کا بھی دورہ کیا عام شہریوں اور تاجر حضرات سے ان کے مسائل بارے دریافت کیا سرون شریف کے بیشتر علاقوں میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا علاقہ مقین احتجاجی مظاہرہ کرنے پر مجبور جٹھو امرانی محلہ کوسہ محلہ اور پرارہ محلہ کے ہزاروں علاقہ مقین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے اور حرون آباد نے محکمہ لائف سٹاک کے ناقص کار کردگی انتظامیہ کی نحلی کے باعث نویشیوں میں لمپے سکن بیماری پھیلنے لگی متعدد جانور حلاق عید الاسحہ قریب آتے ہی بیپاری بھی پریشان علاقہ حکم سے بیماری کے صدبات کے لیے ٹھو سر دمات اٹھانے کی اپیل خوشاب روٹ پر مسافر بس کی چنگچی رکشے کو چکر کے نتیجے میں پانچ افراد جانبہک ہو گئے سرگودہ میں خوشاب روٹ پر مسافر بس نے چنگچی کی رکشے کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں پانچ افراد جانبہک اور دس مسافر زخمے ہو گئے واقعی اطلاع ملتا ہی پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو سرگودہ منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا اور مسافر بس کے ڈرائیور سے بس بے قابل ہو کر رکشے سے ٹکرا گئی جبکہ دوسرے جانب گجرات کے علاقے کنجہ میں نشاہ اور چیز کھلا کر آٹھ افراد نے لڑکی کو مبینہ اجتماعی زیادت کا نشانہ بنا ڈالا زیادتی کے بعد حالت غیر ہونے پر لڑکی کو نامعلوم جھگا پھینک کر ملزمان پرار ہو گئے پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون لاہور کی رہائشی تھی جسے ملزم عمر ریاض شادی کا جھانسہ دے کر روز زیادتی کا نشانہ بناتا تھا عمر سمیت آج افراد نے فائزہ کنشاہ اور چیز کھلا کر استماعی زیادتی کی فائزہ کی حالت غیر ہونے پر ملزمان اسے ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں پولیس کو دیکھ کر پھینک دیا تھانا کنجہ نے فائزہ کے مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا آپریشن ردل جرائم کے ذریعے تھانا صدر چونیا پولیس کی بڑی کار روائی کیچگری ایک خطرناک بدنامہ زمانہ ٹکیت گینگ گرفتار ڈی پیو قصور صحیب اشرف کی ہدایت پر ایس ایچو تھانا صدر چونیا آبیت محمود چینہ نے چونیا سرکل دی ایس پی لال محمد خوکر کی نگرانی میں ڈکیتی راوری کی درجن و وارداتوں میں ملویس کیٹاگری اے بدنامہ زمانہ کے مجرمان میں شامل دو خطرناک اشتہاری مجرم شانی اور ٹیریک اور رنگہاتوں گرفتار کر لیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایچو آبیت محمود چینہ نے بتایا فائر مار کر زخمی کیا آپریشن رد الجرائم کے ذریعے جرائم پیشان ناصر کا سختی سے قلقہ مجاری رہے گا ناظرین بورے والا میں ڈکیتی کی بڑی واردات چار ناملو مسلح ڈاکو آسٹریلیا پلٹ بزنس مین کے گھر سے پچاس لاکھ سے زائد مالیت کے تلائی زیورات نقدی موبائل اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے بورے والا آسٹریلیا پلٹ بزنس مین چودری سرفراز احمد صبحانی آج صبح اپنے دیگر اہل خانہ کے ہمرا گھر با کے محمد حسین ٹاؤن میں موجود تھے کہ ساڑھے چھے بچے کے قریب چار ناملو مسلح ڈاکو ان کے گھر میں گیٹ کا لاکھ کھول کر اندر داخل ہوئے اور گھر میں موجود ان کے والد والدہ دیگر افراد دے خانہ کو ایک کمرہ میں بند کر کر لوٹ مار کرتے رہے اور ساڑھے بارہ لاکھ روپے نقدی بیوی اور والدہ کہ بیس طولہ تلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے مدر سرگودہ تھانا فیکٹری ایریا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن مختلف مقامات سے منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا مقدمہ درج کر لیا گیا دیسٹرک پولیس آفیسر سرگودہ بلال زفر شیخ کی ہدایت پر ایسے چھو تھانا فیکٹری ایریا شیب سکندر نے منشیات فروش کی خلاف کریک ٹاؤن کر دیا مختلف مقامات سے منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان جن انتظار حسین اور اکرم سے بھارے مقدار میں کچھی شراب برامت کی گئی اور ملزم محسن سردار سے چرس برامت کی گئی ملزمان کچھی شراب کے گیلن مختلف علاقوں میں سپلائے کیا کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مزید تفتیش کی جا رہی ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کمیشنر انجینئر آمیر خٹک کی زیر صدارت محولیاتی کمیٹی بارے جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں محکمہ محولیات کو زیرل طوا کیسز کو فوری نمچانے کا حکم دیا گیا اجلاس میں متعدد نویت کے ستائیس کیسز کی منظوری دی گئی کمیشنر انجینئر آمیر خٹک نے کہا کہ شہریوں کی درخواست پر تین سے سات دن میں فیصلہ کیا جائے سرخ فیتہ کلچر کا خاتمہ مولین ترجیح ہے ادھر کاموکی میں نئے تائنات ہونے والے اسسسنٹ کمیشنر بختیار اسماعیل نے کاموکی مین بزار اور سبزی منڈی کا اچانک دورہ کیا اور اشیاء خردونوش کی گورنمنٹ کے مقررہ ریٹ پر سپلائی یقینی بنانے اور کسانوں کو پہنچائی جانے والے سہولیہ کا جائزہ لینے کے لیے پھالو سبزی منڈی کا دورہ کیا دورانے دورہ عوام الناس اور تاجر حضرات سے ان کے مسائل کی بابت دریافت کیا اور ہدایت ذارقی کے صفائی اور دیگر سہولیات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی رات گئے مختلف پیٹرال پمپس کا وزٹ کیا سرکاری نرک سے زائد ریٹ اور کم پیمانے پر پیٹرال پمپس مالکان کو جرمانے کیے اس کے علاوہ مختلف خات ڈیلرز کے گوداموں میں چھاپا مار کاروائیاں کرتے رہے سہون شریف کے بیشتر علاقوں میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا علاقہ مکین احتجاجی مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو گئے چٹھو امرانی محلہ، خوصہ محلہ اور پرارہ محلہ کے ہزاروں علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے حضر اللہ سن سید مراد علی شاہ کے عوائی حل کے سہون میں لوگوں کو پینے کی پانی کی سہولت میں اثر نہیں ہے سہون کے بیشتر علاقے جن میں چٹھو امرانی، خوصہ محلہ، پرارہ محلہ اور نئی آبادی کے ہزاروں گھروں کو پینے کی پانی کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سہون شریف میں مکرر پبلک ہیلٹھ انڈینئر کی نا اہلی کی وجہ سے متعدد علاقوں میں پانی کی فراہمی کو بند کر کے پریشان کیا جا رہا ہے ناظرین کبیر والا میں موٹروے پولیس نے روڈ یوزر کا گمشدہ موبائل ڈھونٹ کر واپس کر کے ایمانداری اور فرز چناسی کی ایک اور مثال قائم کر دی ہے موٹروے سینٹرل ٹوزون موٹروے پولیس نے روڈ یوزر کا گمشدہ موبائل ڈھونٹ کر واپس کر دیا روڈ یوزر سیکٹر 1B24 کی پیٹرولنگ موبائل ٹائگر کو 683 نورٹھ لوکیشن کے قریب روک کر سرویس ایریا میں موبائل جس کی مالیت 43,000 روپے تھی گمشدگی اور اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا جس پر پولیس نے فوراں ایکشن لیا اور موبائل کو ڈھونٹ کر اس کو دے دیا اور اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے چالل نیوز کو دیکھتے رہے مزید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے چیزیں